ہم نے لاسٹ جو کلاس لی اس کے اندر ہم نے تقریبا یہاں تک سمجھ لیا تھا ٹھیک ہے ایڈیٹر اور اسپیلنگ ایڈیٹر کیا ہے کہ آپ نے لائک کچھ بھی لکھا اگر آپ اس میں چینج کرنا چاہتے ہیں فاؤنٹ کلر کچھ بھی وائڈنگز وغیرہ تو ویسے آپ ویڈاوٹ ایڈیٹر بھی کر سکتے ہیں کہ ٹیکس ٹول آپ دوبارہ لیں جتنا ایڈیا آپ نے چینج کرنا ہے اتنا ایڈیا آپ نے سلیکٹ کرا جیسے کلر چینج کرنا ہے یا فاؤنٹ چینج کرنا ہے اپنے اتنا ایڈیا سلیکٹ کرا ویڈ ٹیکس ٹول اور آپ جا کے چاہے تو اس کا فاؤنٹ چینج کر دیں ٹھیک ہے چاہے اس کا سائز چینج کر دیں چاہے اس کا کلر چینج کر دیں دوسرا کام کہ اگر آپ کو یہاں سے کچھ اور لکھنا ہے تو آپ کلک کریں اور ایڈ کر دیں اس کو سمپل ہے کوئی پرابلم بلکل یہی کام آپ کا ایڈیٹر بھی کر کے دے گا کہ اگر آپ ٹیکس میں جائیں اور ایڈیٹر پہ جائے کے کلک کر دیں تو اب یہ سارا کام آپ کر سکتے ہو بس فرق یہ ہے کہ اپلائی کریں گے تو یہاں اپلائی ہو جائے گا اگر کینسل کریں گے تو اپلائی نہیں ہوگا کلیر پھر آپ کے پاس یہاں اسپیلنگ ہے کوئی بھی غلط اسپیلنگ جو کہ ڈکشنری میں نہیں ہوگی ہے جو بھی ہے جو بھی ہے جو بھی ٹھیک ہے اب جیسی میں اسپیلنگ پہ جاتا ہوں اسٹارٹ پہ کلک کریں گے تو فائل کے اندر سیلیکشن یا ویڈاوٹ سیلیکشن جتنا ٹیکس ہوگا وہ یہ ریڈ کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے اب ریڈ کرنے کے بعد اس نے فاؤنڈ کر رہا ورڈ فاؤنڈ کیا اس نے ابھی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی یہ جمپ یہ والا جمپ آپ نے لگانا ہے یا ڈمپ لگانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں جیسے کہ اب اگر میں لکھوں اور ملیر لکھوں تو ملیر نا انگلیش میں ہے نا امریکنز میں ہے تو وہ اس کو اپنے حساب سے دے دے گا earlier دے دے گا یا کوئی بھی فاؤنڈ دے 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 گا ٹھیک ہے نا یہ ورڈ دے دے گا وہ تو آپ یہ کہتے ہو نہیں جی مطلب میں نے جو لکھا ہے جمپ نہیں بلکہ میں نے جو بھی لکھا یہ صحیح ہے میری نظر میں تو میں ignore کر دوں گا کلیر اگر مجھے چینج کرنا ہوگا تک چینج پہ کلک کر دوں گا اب یہ جو ورڈ ہے یہ میری فائل میں کوئی دس جگہ پہ لکھا ہوئے copy space enter paste control v paste ٹھیک ہے اور اگر میں اسے start کر دوں تو اس نے word found کر رہا میں نے کہا ignore all تو کیا ہوگا ہے کہ اب وہ اس کو کہیں بھی یہ word ہوگا ignore all کر دے گا اور اگر میں کر دوں گا change all تو جہاں جہاں یہ word ہوگا وہ change all کر دے گا کیا نہیں اس نے ہوئی ٹھیک ہے نا اس طریقے سے ignore change ignore all change ہوگیا ہے ٹھیک ہے نا وہ کچھ آگے پیچھے ہوا لیکن اسے change کر دیا وہ ٹھیک ہے تو یہ آپ use کریں آپ کے اب کافی کام آئے گا ہر بھلے آپ کو بڑا confidence ہو اپنی spelling پہ لیکن بعض اب ایسا ہوتا ہے کہ کی بورڈ میں آپ کا سوچ آپ صحیح رہے تو لیکن کی بورڈ میں وہ tips آنے رہی ہوتی تو آپ spell check ایک دفعہ ضرور چلا لیا کریں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر run around selection ہے کچھ matter مل جائے وہ چورا لیا ہے اب یہ کچھ lines زیادہ آ رہی ہیں تو میں یہاں رکھ کے اس کو delete کر دیتا ہوں تاکہ یہ جتنی بھی lines ہیں وہ ختم ہو جائیں ٹھیک ہے جی command ہم use کر رہے ہیں run around selection ٹھیک ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا design یا advertisement کے اس میں کہ ایک circle ہے suppose یہاں اب اس کے circle کے نیچے جتنا text آ رہا ہے اگر میں color کر دوں تو سارا text تو چھپ گیا تو یہ جو command ہے run around selection یہ اسی لئے کام آتی ہے کہ اب اگر آپ یہ command apply کر دیں کہ circle یا geometrical shape اور text دونوں کو select کریں اور آپ جائیں run around selection اس والے option پہ click کریں اور ok کر دیں تو اس نے کیا کرا text کو split کر دیا یا sentence کو بیچ میں سے جتنا بھی آپ کا جیسے you اور r ہے دیکھیں تو r یہاں آ گیا you اور یہاں آ گیا clear اچھا یہ سمجھ میں آیا ہے یہاں تک لیکن یہاں جب ہم کام کریں گے تو ہم اپنے کام میں نکھار لائیں گے خوبصورتی آنی چاہیے ابھی یہاں خوبصورتی نظر نہیں آ رہی دو وجہ آتے ہیں پہلی وجہ کہ یہاں کچھ uneven surface آ گیا ہے یہاں بلکل align ہو گیا اور بہت چپک گیا ہے clear اگر ہم اس run around selection کے اندر left right top bottom ان کی values دے دیتے تو کام صحیح ہو جاتا اچھا اب تو ہم یہاں run around selection میں دوبارہ جاتے ہیں click کرتے ہیں اب top تو اس کا ہے نہیں لیکن میں پھر بھی دونوں سائیڈوں سے point one five tap use کرتے ہیں point one five inches کے اس میں point one five point one five clear اور ok کر دیا look اگر یہ میں اندر کی طرف کرتا ہوں تو اوپر بھی ایسی آئے گا لیکن دوسرا مسئلہ وہی ہے کہ جو left alignment ہے وہ تو صحیح جا رہی ہے یہاں سے start ہو رہا ہے نا لکھنا لیکن جو یہاں ختم ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے کوئی ایسی alignment ہے ہمارے پاس text alignment کہ جو text کو equal کر دے justified کر دیں گے ہم اپنے text کو justified کر دیں گے alignment and justified look clear اکثر لوگ پہلا لیٹر اسی طریقے سے اہم ہے جیسے اس کو بڑا کر دیں گے اکثر دیکھاؤ گا آپ نے اتنا بڑا وہ ایک بڑا ہو جاتے تو وہ اسی طرح ہوتے ہے کہ ایک بلوگ بنایا آپ نے ٹھیک ہے نا صحیح یہ دیکھیں آگے آگے ہے ہے نا اب میں اس میں سے ایم کو کٹ لیتا ہوں کٹ کہیں پہ رکھتے ہیں اور پیسٹ کرتے ہیں دوبارہ سے یا لکھ بھی سکتے ہیں آپ اس کا سائز بڑا کر لیں اور اگر وہ فرنٹ نہیں ہے تو bring to فرنٹ کر دیں بلوگ سیلیکٹ کرتا ہوں دوبارہ ٹیکس میں گئے رن اراؤنڈ سیلیکشن یہاں یہ i think کہ کیا بنے گا write write کو 0.15 کر دیتے ہیں clear اور ایم جو ہے یہاں سے اس کا delete ہو جانا جائے تھا ہوا نہیں delete کر دیں آپ نے copy کرتے ہیں اچھا صحیح جی clear اس طریقے سے کرتے ہیں اچھا ایک کام یہ ہو گیا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے import کر ہی کوئی فائل سپوز آپ پروگرام فائل میں گئے پریکٹس کے لئے بتا رہا ہوں ڈک ہے ہمارے پاس adopt کی نا samples I think یہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ دونوں میں فیلحال delete کر دیتا ہوں and again import ڈک ٹھیک اب اس کو select کریں گے اور اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پورا block آتا ہے سمجھ میری بات تو آپ کو یہاں اس کی outline بنانی پڑے گی outline کیوں بنا رہے ہیں ہم کیا ہم نے کوئی ایسی command سمجھی ہے اور ice cream میری طرف سے جو بتائے گا اس کو adopt سے کاٹ کے لانے والی بات نہیں ہے ہم لے کے ہی adopt سے کاٹ کے لائیں لیکن کیونکہ outline نہیں آیا ہے نا پورا block ہاں ہاں کوئی صحیح بتا رہے تھے ہاں نہیں کریں command کیا لگائیں گے اب ہم کیا کریں یہ ہم نے بنا لیا ہے کیوں بنایا ہوگا ہم کیا command لگائیں گے ہم لگائیں گے اس کو کریں گے cut اور اس کو select کریں گے جو outline ہم نے بنائے اس کو کریں گے paste inside ٹھیک ہے نا یہ basically یہ الگ کر لیتے ہیں ذرا ٹھیک ہے نا اور detach from path اور preview اصل میں یہ ڈک دوسری آلی آگئی ہم ساتھ ڈکول cut contents الگ الگ کہہ رہے ہیں ہم اس کو اب صرف یہ جو ڈک ہے اس کو لے کے جاتے select and ٹھیک ہے اب ہم اس ڈک کو لکھے جاتے ہیں adjust کرتے ہیں دونوں کو preview لیتے ہیں دوبارہ سے تاکہ color mood نظر آئے and cut یہ select کریں گے اور paste inside ٹھیک ہے لیکن یہ still error دے رہا ہے کوئی یہ ختم ہو جانا چاہیے صرف اتنا ہی نظر آنے چاہیے اس کا بھی حل ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم adjust کر دیں گے اب جو outline black نظر آرہی ہے اس کو ہم none کر دیں گے none کر دیں گے obviously اب ہم سبارہ select کرتے ہیں دوبارہ جاتے ہیں run around selection اور یہاں ہم دے دیتے ہیں point 10 point 10 point 10 and point 10 and okay oops بہت کام ہو گیا point 1 ہو گیا چلیں خیر یہاں تک سمجھ میں آیا کوئی پرابلم ہاں جی تو یہ بڑے مطلب کام آتی ہیں اسی چیزیں اس کی opacity ہم ویسے normally نہیں اس پھر ہمارا کام ہی الگ ہو گیا نا مطلب وہ پھر requirement یہ رہی نہیں وہ الگ اس کی requirement آ جائے ہاں news paper والی نہیں دیکھیں اگر ہم ہماری requirement ایسی ہے کہ ہم نے color fill کر دیا اور یہ text ہم اوپر لے آئے اس کو ہم transparent کر دیں وہ یہ problem الگ ہے ٹھیک ہے نا یہ الگ طریقے سے handle ہوگی لیکن run around selection basically کیا کر رہے کہ آپ کا جو بھی shape ہے وہ text میں اپنی جگہ بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا خوبصورت کام ہوتا ہے اگر آپ بڑے دیکھتے ہوئے کام کریں کہ ایک دو ایک یہ بھی geometrical shape text کے اندر اپنی جگہ بناتی ہے اب ایک requirement ہماری یہ ہے کہ اگر text مجھے circle میں چاہیے تو کیسا ہوگا text کوئی idea کہ یہاں سے شروع ہوگا پھر یہاں سے شروع ہوگا یہاں سے شروع ہوگا اس طریقے سے ٹھیک ہے اب ہم use کریں گے circle کو select کرتے ہیں text کو select کرتے text menu میں جاتے flow inside path دیں گے اور ہم circle کی outline none نہیں کر سکتے کیونکہ circle select نہیں ہوتا text select ہوتا ہے تو circle کی outline کہا سے none ہو سکتی ہے object inspector clear look nice اب اگر میں آپ کو بھول مجھے ایسا design چاہیے تو آپ سوچیں گے یہ اتنا accurate circle بنائے گا کون تو ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف circle ہو کوئی بھی shape ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ circle میں ڈال دیا تو نکالیں گے کیسے text detach from path دونوں الگ الگ ہو جائیں clear اب جیسے میں نے لکھا k لکھا k کا found size میں نے black لے لیا aerial black convert to path کر دیا اور اس کو بہت بڑا کر لیا huge کر لیا clear filling none کیا outline black کیا text کو select کر اور flow inside path یہ دیکھیں border چاہے تو none کر دیں صحیح سمجھ میں آیا اب text آپ کا come ہے آپ چاہیں تو اس کا found size بڑھا سکتے ہے آپ صحیح لگ رہے ہے بھئی designing کے ساب سے آپ نے matter دینا اور آپ نے اس ہی اندر دے دیا ٹھیک ہے نا let's see کہ یہ جو definition ہے یہ ہی k alphabet کے مطالق بات اور اندر دے سکتے ہیں آسانی سے clear یا کوئی design آپ بنا رہے ہیں اور وہ slightly move ہو رہا ہے جیجے صاحب نے یہ لیا اب جو بھی information آپ نے دینی وہ اس طریقے ساری ہے page پر detach from path select this one select this one text flow inside a path اب اگر normal آپ کو یہ command نہ معلوم ہو تو اس طرح بنانا یہ بہت مشکل ہے بھائی کہ accurate اتنے wording میں جائے گا اور اس طرح آئے گا sequence ہے تو ہمیں ایک چیز معلوم یہ چل رہی ہے ہم جو کام کر ہیں word کا کام ہم پوسٹر ڈیزائن کرنے ہم نے پریس سیٹ بروش ہم نے یہ چیز ڈیزائن کرنی ہے تو ڈیزائن کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی طرح بھی ہو سکتا ہے clear تو اپنی سوچ کو آپ لوگوں نے آگے کی طرف لے جانا ہے یہ تک سمجھ میں آیا الگ کریں گے ڈیٹیچ فرم پات اچھا جی اب دو مسئلے پہلا یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس اس لائن پہ چلے تو ٹیکس سیلیک کریں اور اٹیچ ٹو پات کر دیں آپ جو بھی آپ لکھیں گے اس لائن پہ لکھا جائے گا اگر آپ غور سے دیکھ رہے ہیں تو یہاں ایک پوائنٹ آ رہا ہے ٹرائنگل اگر آپ اس کو پکڑتے ہیں اور آگے کرتے ہیں تو آپ ایڈجیس کر سکتے اپنا ٹیکس کلیر اگر آپ سرکل میں لکھنا جاتے ہیں اچھا اس تو بات جیسے آپ نے یہاں اوپر لکھا اب اگر continue لکھتے جائیں گے تو اس مل جائے گا لیکن آپ اگر لکھ رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کچھ لکھا یہاں تک تو ہو گیا لیکن اب جو start ہو وہ یہاں سے ہو کلیر تو اس کے لئے آپ انٹر دبائیں گے تو نیچے سے لکھنا شروع ہو جائے کہ سیکن لائن کلیر اور object inspectors میں آپ کو help کرے گا جیسے top والا ہے یہ bottom لکھا ہے یہ top لکھا ہے تو اگر آپ ascent کر دیں گے تو نیچے کی طرف اتر آئے گا show border کریں دیکھیں clear اس کو descent کر دیں اوپر چڑھ جائے clear baseline پہ آجائے گا یہ بھی baseline پہ آجائے گا اور اس کے مختلف styles ہیں ان میں چلا جائے گئی ہیں clear پھر آپ کے پاس یہاں be touch from path الگ الگ کرنا ہے الگ الگ ہو جائے گا اگر آپ scale کرتے ہیں بہودہ طریقے سے تو remove transform کر سکتے ہیں rotate میں کر سکتے ہیں جیسے آپ نے teta کر دی آپ سیدھا نہیں ہوگا صرف remove transform سے ہوگا skew کر دیا اگر آپ نے تو آپ سیدھا نہیں ہوگا remove transform ہوگا تو ہو جائے گا لیکن only for tax آخر میں آپ کے پاس convert to path ہے meaning یہ کہ found سے لے remove transform تک یہ found تھا جیسے آپ convert to path کریں گے یہ outline میں convert ہو جائے گا اب آپ اس کو اس طریقے سے بگاڑ سکتے